اسلام علیکم قائز کیا حالے کیسے ہیں آپ اور ہم سب بھی ٹھیک اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے اور یہ دیکھیں صبح کا ٹائم میں مبین چائے بنا رہا تھا میں بنانے آ رہی تھی صبح صبح ہے بہت جلدی اٹھ گیا تھا تو مبین کے بعد میں اٹھتی تو میں نے کہا مبین میں چائے بنا رہی ہے کہ نہیں مما آپ کے ہاتھ میں درد ہے آج میرے ہاتھ میں بہت زیادہ درد ہے میں صرف اس کو یہ بولا میں کہا میں نید سے اٹھ کے آ گئی ہوں میرے ہاتھ میں بہت درد تو یہ بیچارہ کہا ہے مما چائے میں ہی بناؤں گا میں ہی بناؤں گا زید کر کے چائے بنا لی مبین تھینکیو آپ نے چائے بنائی گھر کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں اور وہ جنید کے لیے بنا لی چائے کیرہ جریت کے لیے نے بنا لی اور سچی میں میں نے اس کو نہیں بولا اللہ میرے بیٹے کو لمبی زندگی دے سوا سو سال کا کرے میں نے اس کو بولا ہی نہیں کہ چائے بنا رہا ہے خود چائے بنا رہا ہے اور یہ ٹرید ہو رہا ہے چائے کی ٹرید ہو رہا ہے اور یہ چائے بنا کے رکھئے ناشتہ بیچارہ خود لایا اور یہاں پر یہ دیکھیں جیم پڑی ہوئی ہے یہ بھی مبین نے مبین آ گیا ناشتہ لے کر مبین ناشتہ لینے نہیں گیا ہوا تھا ہمیں کب سے انتظار کر رہے گی مبین کا کیونکہ رات کو ناشتہ مگوانوں میں بھول دی اور جی آ گیا مبین یہاں پر آ گیا جی مبین ناشتہ لے کر مبین آ گیا ناشتہ بیٹا آگیا 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 ابھی میں کٹ رہی یہاں پر ڈیماتر اور سالنگ پک رہا ہے میرا سالنگ پکا لوں گی سٹیماتر کاٹ رہی ہوں روٹیاں بناوں گی برطن دھو لیے بس دن بھر کی روٹین میں آپ سے شیئر کرتی رہی ہوں باتیں کرتی رہی ہوں اور میرے بس دن گزرتا رہتا ہے اور وہ بھی میرے ساتھ ساتھ ہوتا ہے ابھی سالنگ بنا کیونکہ میں جو بنا رہی ہوں جنیت کے رہے ماما یہ چیز نہیں وہ چیز نہیں تو آج میں نے سوچا میں نے کہا ابلے ہوئے اڈے کا سالنگ بنا لیتی ہوں اچھا لگتا ہے کل گدہ نے فون کیا کل کیا بار بار دس دبا دن میں کرتی ہے ماما آپ بور تو نہیں ہو رہی آپ بور تو نہیں ہو رہی میں نے کہا میں کیوں دس دبا تم فون سالنگ بناتی جائے رہی ہوں جلدی جلدی کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں سالنگ بن رہا ہے اور یہاں پر یہ سالنگ بناتی جائے رہی ہوں جلدی جلدی کرنا پڑتا ہے پکا بھی رہی ہوں جلوگیں نہیں کر رہی ہوں جلوگیں ہی نہیں کرنی ہے اچھا لگتا ہے ٹائم پاس ہو جائے اس طرح میرا بن گیا جی بہتی تیس تھی بہتی اچھا یہ سالنگ دیکھیں کتنا تیارا بن گیا اس کے اوپر بسطہ نہیں ہوں تیل چھڑک دیں گی اس طرح دے دے گی وہ کچھ بھی نہیں کرنا بس دو منٹ میں دم پر رکھوں گی اب جب سرب کروں گی تو انڈے پڑے میں بوائل ان کے اوپر میں مسالہ چھڑک دوں گی اس طرح یہ زردی وغیرہ ان کی ان کے لینا یہ دیکھیں یہ بھونا ہوا سالن مسالہ بھون کر انڈے اوبار لیں انڈے اوبار لنے کے بعد آپ اس کے اوپر اس طرح یہ کر دیں انڈے رکھ دیں اوپر سے مسالہ یہ دیکھیں کھانے میں اتنا ہی تیسٹی ہوتا ہے بہت زیادہ موبائل میرا ہاتھ سے ہل رہا ہے اوہ یہ دیکھیں کتنا پیارہ سالن بن لیا بس ہمارا سالن اتنا سا ہی ہوتا ہے جتنے افراد اتنا سالن اس میں اس بھی ہمارا بچ جاتا ہے اتنا اتنا سالن بناتی ہوں وہ بھی ہمارا یہ سالن بچ جاتا ہے بس یہ سال بہت اچھا سالن اور اس میں اکر پودی نہ آئے تو وہ آپ کر دیں اس میں دھنیا ہے تو آپ وہ کر دیں میتھی ہے تھوڑی سی سوکھی تو وہ کر دیں اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ اتنا اچھا سالم بس ایک میٹ میں دمپر رکھوں گی مسائلہ انڈو پر اچھی ذرا لگ جائے تو اس میں ٹفن کر دوں گی اس کو اب کر رہی ہوں کور جنیت کا ہوں گیا ناشتہ ریڈی یہ انڈا جن گلاس پانی کا آدھا کپ چاہے کا کیا یہ چاہے بلکل نہیں پیتا صرف ڈبھر روٹی اس میں ڈپ کرتا ہے اور یہ جنیت کے لیے رکھی میں ڈبھر روٹی اور یہ پراتھے بنا کے رکھیں میں نے اور اب اس کو دینے جا رہی ہوں ناشتہ یہ ناشتہ کر لے گا تیار ہوگا پھر دن بھر کے جو ڈیلی روٹین ہوگی وہ آپ سے میں شیئر کرتی رہوں گی میں یہاں کھڑکی میں بیٹھی ہوئی تھی اور پر پودوں کو دیکھ رہی تھی تو میں سوچا پانی دینے جاؤں مبین نے کہا نہیں دھوپ ہے دھوپ میں اور بھی جل جائیں گے شام کو جاؤں گے دینے کے لیے اور یہاں پر دیکھیں یہ پتہ نہیں کونسی چیز یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ ہمارے درک پہ آگئی اور یہ دیکھیں پتہ نہیں کیا ہے اس کو پتہ نہیں کیا بولتی میں تو آج پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں تو مبین کہہ رہا ہے کہ یہ نا میں نے بھی پہلی دفعہ دیکھ کی یہ پتہ نہیں کیا ہے میں نے مبین سے پوچھا مبین یہ کیا کونسی چیز یہ کونسی بلہ آگئی درک میں یہاں پر میں بنا رہی ہوں چھولے بھئی چھولے بنا رہی ہوں بچوں نے فرمایش کی کہ ماما چھولے بنا دو کتنے دنوں کے چھولے نہیں بنایا آپ نے تو ہمیں کھانے ہیں چھولے اور ساتھ میں جنید کے رہے ماما آپ دکھو کر رکھ دیں چھولوں کو اور کل آپ چھولے کا سالن یا تو وائد پراتھے بنائیں ہمارے لئے یا تو ہلوہ پوری ہمارے لئے بنائیں چھولے پوریاں تو میں دیکھتی ہوں کہ میں کیا بناتی ہوں چھولوں نے بچوں نے فرمایش کی ہے تو میں چھولے ان کے لئے بنا دوں ابھی تمہیں دلوکہ رکھ رہی ہوں بچوں کے لئے پھر دیکھتی ہوں انشاءاللہ پوری دا کے دلوکہ رکھنے کا انشاءاللہ سباروں کو انکو وائلوں نے اور میں بناوں بھی چھولے اور دیکھتی ہوں کہ اگر پوریاں بنانے کا مجھے تائم ملا تو میں پوریاں بنا لوں گی مجھے جنید کہہ رہے ہیں مممہ آپ کی ہاتھ کی نا پوریاں بہت اچھی ہوتی ہیں آپ کے سفا میں بنا سکتے ہیں جو لوگ میں دکھا بھی سکتی ہوں اور میرا چینل بھی ہے اس میں بھی میں نے بنائی تھی پوریاں اور یہ دیکھیں چھولو کو اچھی طرف گھوٹی ساکھ کر کے دھوکے میں پھر دکھتی ہوں اور یہ پکر میں میں چھولے لکھ رہی ہوں دیکھیں بہتونے کی فرما بہتونے کی فرما بھٹنے کی جو لوگوں ورگاں پہ دائیں اور یہ پہ دار نئیے پہ رہی ہمارے سکتے ہیں کھولا سمیتہ کوڑا اس میں کیونکہ یہ اس میں کلا اچھی لکھتے ہیں خوری سے بڑھگا میں اس میں یہ کوڑا میں یہ دار دی اس کا کرنے گھکر بن اور یہاں پر برطن برطن میں دھولیئے سارے جتنے برطن میں دھولیئے میں دھولیئے کچھن ساپتر چاول میں ملدگو کر رہ دیئے ابھی پڑھنے جاؤں گی اصر کی نماز اور اصر کی نماز کے بعد میں چاول پڑھا دوں گی اور جنیت کی لئے دیکھتی ہوں کارن کیا بنا ہوں جنیت کی لئے پڑھا ہوگا ہے اور میلے اپنے لئے اس لئے دار رکھی ہوئی تھی فریزر میں وہ خراب نہیں ہوتی دی فریز کر کے رکھی دیں اس کو دلکہ لگا دوں گی کھڑی پتے کا زیرے کا اور گول بانی لائم مرچوں کا دلکہ لگا کر وہ مکھا نہیں ہو اور یہ ہے ہمارا کوکر ہنجان پر دکھ رہی ہوئی چولیں ابھی نماز پڑھ رہی ہوں میں اصر کی اصر کی نماز پڑھ رہوں پھر میں تھوڑا بہت ذکر کرتی ہوں اللہ سب کو توفیق دے نماز قرآن پڑھنے کی اور مابین کو بھی کبھر میں بول رہا ہوں کہ نماز پڑھے مابین نے نماز پڑھ لو نہ کبھر سے بول رہا ہوں مابین کو بہت حر 가까ہ کررہا ہے سے مرggSheke نے کہا مابین نماز پڑھ لو اور میں بھی نماز پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا omina ماز پڑھ لو Belarus میں ابھی میں تیار ہونے کے لئے آئی ہوں اور مابین کہہ رہا ہے مماما باہر چلو چلتے ہیں کوئی یہاں کیا کہ تیب achievement بھی کر لیں گی اور میں بھی کچھ بہر ہو رہا ہوں بہت زیادہ تو چلو ماما پارک میں چل دیں ماما کو ڈیڑھ گنتے میں کب سے کہہ رہا ہوں چلو 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 پار چلو پار چلو چلی ہمیں نہیں نہیں میں چلوں کی کیونکہ میں نے اثر کی نماز پڑھی پھر میں نے کچن کا تھوڑا کام کر لیا پھر میں نے تھوڑا تسبیح وغیرہ پڑھ لیا ماما چلو میں آپ کی خاطر کتنا کرتا ہوں آپ میرے ساتھ نہیں چل لیتی میں نے utilizzłe در نہیں جائیں گے کیونکہ مغرب کی نماز میں ٹائم ہونے والا ہے تمہیں اپنی بہٹے کی خطر ابھی جارہی ہوں آپ موپن بات کرو میں جب تک فرش یہ کیا فیسواس کر کے آؤں بس صحیح ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں ہم ووک پر آئے بچے کھیل رہے ہیں شام کٹائے میں مغرب ہو گئی یہ نماز پڑھ کے ہم نکلے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا منظر لگ رہا ہے یہاں پر بچے کھیل رہے ہیں سب جلو پر بیٹھے ہوں کھیل رہے ہیں بچے اور یہ منظر کتنا پیار ہے یہ بچے ریسلنگ کر رہے ہیں سائکلنگ کر رہے ہیں انسائکلنگ کر رہے ہیں بچے یہاں پر اور یہاں پر گاڑیاں جا رہے ہیں یہ لوب روڈ سے آج ہم آئیں بہت لمبی واقع کرنے آئیں کیونکہ ہم لوب روڈ پر جائیں گے تو آج میں کر رہی ہیں موبین کی سپیڈ میرے سے کم ہو رہی ہے آج میری سپیڈ زیادہ ہے موبین کی سپیڈ کم ہے یہاں پر ہم نے جی ووک کر رہے ہیں اور کرتے کرتے پورا لوب روڈ ہے اور ہمیں 42 منٹ گزر چکے ہیں کافی لمبی ووک ہم نے کر دی اور ابھی تک ایک چکر ہمارا ہوا ہے پینٹانیسمنٹ کا ایک چکر ہمارا ہوا ہے ووک ہو گئی کمپلیٹ ابھی ہم جا رہے ہیں گھر کو بہت زیادہ میں تھک گئی بہت زیادہ تھک گئی ابھی ہم گھر کو جا رہے ہیں اور ویلوک کریں گے ایڈ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور ہمارے چینل کو شیئر کریں اور آگے بڑھنے میں ہمارے مدد کریں گے کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے فلوک ساتھ یہ مچھرک نہیں مچھرکات رہے ہیں بہت زیادہ اللہ حافظ